بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا پاکستان نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بلال حیدر سب سے پہلے ہیڈ لائنز سعودی عرب کے پروفیزہ شہر خامیر سمشیت میں پی ایم میل کاف کی جانب سے ورکت کنونشن کا اے نکات جس میں پارٹی اعداداران اور ورکرز نے بھرپور شرکت کی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے شیئرمین پی ایم ایل کاف چودری ازر وڑائچ اور صدر پی ایم ایل کاف خمیس مشید چودری طیب گجر کا کہنا تھا کہ یہ لوگ جو آج کل پیٹری ایم میں شامل ہیں اور اپنی سیاسی جلسوں کی وجہ سے پاکستان کے معظوم عوام کو بے وقوع بنا رہے ہیں اب ان کا شہرہ عوام کے سامنے واضح ہو چکا ہے یہ لوگ پاکستان کے خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتے ہمارے ادارے اور ہماری پاک فوج ہمارا فقر ہے کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کے ادارے ہوتے ہیں اور اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا چودری فیاض احمد چودری بشارت علی اور دیگر مقررین کا اپنے کتاب میں کہنا تھا کہ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ جس پاکستان کا سربراہ ملک اور فوج کے خلاف اضائم رکھتا ہو وہ ملک کا خیرخواہ کیسے ہو سکتا ہے چشنیاں میں بھی پنجاب ہر کی طرح تحصیل بار کانسل ایسوسییشن کے سالانہ انتخابات کا عمل مکمل جس پر تمام موتتران صدر نائب صدر فائنانس سیکرٹی کو اتفاق رائے سے بینہ مقابلہ منتخب کر لیا گیا اور چنرل سیکرٹی کے ایک سیٹ پر ووٹنگ ہوئی چشنیاں بار ایسوسییشن کے سالانہ الیکشن چیرمین الیکشن بورٹ شہدری افتاب حمد گورایا ایڈوکیٹ اور میمبران الیکشن بورٹ بار کی نگرانی میں بڑے پرامن ماحول میں منعکت ہوئے بار ایسوسییشن چشنیاں کے صدر کے امیدوار سیف اللہ کانورٹو ایڈوکیٹ بلا مقابلہ صدر متخب ہوئے اور نائب صدر کے امیدوار ممتاز جونس کمپو ایڈوکیٹ بلا مقابلہ کامشاب اور چنرل سیکرٹ کے امیدوار غلام رسول آکو کا ایڈوکیٹ اکثریت ووٹوں کے برطرے سے کامشاب ہوئے بار ایسوسییشن چشنیاں کے الیکشن میں کامشاب ہونے والے امیدواروں کے حامیوں نے خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی اور آپس میں مبارک بات کا صحصہ بھی جاری رہا اور کامشاب ہونے والے امیدواروں نے شکرانے کے نوافر بھی ادا کیے گھوٹکی پولیس نے مبینہ مقابلے میں ایک ٹھاکو کو سخمی حالت میں گرستار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پیسٹل برامتانہ اس ایکشن گھوٹکی کی حدود لنک روڈ کادرپور میں انچار شوکی کادرپور اکبر بھٹو پولیس نفری کے حامرہ گشت کر رہے تھے ڈاکو کے ساتھ موبائنہ مقابلہ ہو گیا پولیس کے مطابق موبائنہ مقابلہ کے بعد ایک ڈاکو گلا مرتضا ولت گلا مصطفیٰ بھٹو سکنا نیو پینٹ سکھر کول سکمی حالت میں گرستار کیا جبکہ ڈاکو کے چار ساتھی اندھیرے کی وجہ سے فرار ہو گئے گھوٹکی پولیس کے ترجمان افتحار حسین حرائی کی مطالب ڈاکو کا گروہ واردات کی نگے سے کھڑا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پورٹ کا اہم اجلاس ملٹون ایک سو اسی ایچ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی زیر صدارت شروع ہوا اجلاس کی کاروائی کا آگاز کلاوت ہی قرآن پاک سے ہوا اجلاس میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور دیگر مرکزی شریک رہنماؤں کی جانتے خصوصی طور پر جوہدری محمد برجیس تاہر کی بہمشیرہ اور بھاوی کی انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا مرہومین کے لیے فاتح خانی کی کئی باتحضہ فاریمانی پورٹ کے اہم اجلاس میں زمن انتخابات میں شرکت کے حوالے سے مسلم لیگ قرنون کے جانب سے حتمی امیدواروں کے ناموں پر گوھر اور دیگر اہم امور پر تبادلائے خیال کیا گیا مجاہد آباد کانتان پیر بابا کے چشم و شراغ علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمیزی مرکزی جنرل سیکرٹی متحدہ سعداد پاکستانی ایمینی حاجی سالم حمد خان کی رہاشقہ پر آیاد تاور سید شعبی کے لیے خاصوصی دعا فرمائی اس موقع پر علامہ مجیب الرحمن سید عمر شاہ اور ڈاکٹر اشفاق احمد خان صدر پیچی آئی مانسیرہ اجمل خان سوادی اور ان کی پوری ٹیم موجود تھی